دوستو ریٹرو شاویز کے یادوں کے روحانی قصے میں آپ سب کا ایک بار پھر دل سے سواگت جب میوزک کمپوزر اوشا کھننا جی کے میوزک کو کہا گیا ایک لڑکے نے کہا کہ کیا بکواس میوزک ہے ایک دم بیکار گانے ہیں قصہ ہے 1959 کا جب بولی بوڈ ڈیریکٹر ناصر حسین صاحب ایک فلم بنا رہے تھے جس کا نام تھا دل دے کے دیکھو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 1959 میں اور اس فلم کی سٹار کاسٹ میں تھے شمی کپور اور آشا پارک فلم کا میوزک دیا تھا اوشا کھننا جی نے اوشا کھننا جی کے کریئر کی یہ پہلی فلم تھی جس میں وہ میوزک دے رہی تھی فلم کا میوزک بہت اچھا بن گیا تھا گیت کافی پاپولر ہو رہے تھے اور اس فلم سے جڑی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں اس فلم کا پروموشن بہت زورو شورو سے کیا گیا تھا بہت جگہوں پر اس کے پوسٹر چپکائے گئے تھے خود اوشا کھننا جی کے پوسٹر بھی لگائے گئے تھے ان کا نام لکھ کر اور اس فلم کے جگہ جگہ ہورڈنگ اور اس کو بہت ہی اچھے سے پروموٹ کیا گیا تھا یہ ان دنوں میں ایک بہت بڑی بات تھی لیکن جہاں اس فلم کے گانے بہت زیادہ پاپولر ہو رہے تھے وہیں کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اس فلم کا میوزک اوشا کھننا جی نے نہیں دیا ہے ان کا نام یوز کیا ہے یہ میوزک کسی جینٹس نے دیا ہے کسی آدمی نے دیا ہے ایک لڑکی اس فلم کا میوزک کیسے دے سکتی ہے کچھ لوگوں کا یہی کہنا تھا لیکن اصل بات یہ تھی کہ فلم میں میوزک اوشا کھننا جی نے ہی دیا تھا اور لوگ ان کو پہچاننے بھی لگے تھے فلم میں سارے گانے گائے تھے محمد رفی صاحب اور آشا بھوسل جی نے جو کہ بہت پاپولر ہو رہے تھے دیکھتے ہوئے اوشا کھننا جی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا انہوں نے سوچا کہ اس فلم کو باقاعدہ سینیما ہال میں جا کر دیکھا جائے اور تب اوشا کھننا جی چلی گئی سینیما ہال میں یہ فلم لگی تھی نوویلٹی تھییٹر میں وہاں پر اوشا کھننا جی ایک کارنر میں جا کر فلم دیکھنے لگی لیکن وہاں پر دو تین لڑکوں نے اوشا کھننا جی کو پہچان لیا لیکن وہ کچھ بولے نہیں اوشا کھننا جی ایک طرف بیٹھی تھی اور جن لڑکوں نے اوشا کھننا جی کو پہچان لیا تھا وہ بھی آس پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے فلم سٹارٹ ہوئی جب فلم میں گانا پلے ہوا تب ایک لڑکے نے کہا کہ کیا بکواس میوزک دیا ہے یہ تو بلکل بیکار گانے ہیں اتنے میں ہی اس کا ساتھی دوسرا لڑکا بولا ہاں یار یہ تو اگدم بیکار سے گانے ہیں ہمیں لگا کچھ اچھا ہوگا ایک لڑکی نے میوزک دیا ہے تو میوزک بہت اچھا ہوگا گانے اچھے ہوں گے یہ تو کچھ خاص نہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ اس فلم کا میوزک کسی لڑکی نے دیا ہے اوشا کھننا جی یہ ساری بات سن رہی تھی اس کے بعد اوشا کھننا جی ان لڑکوں کے پاس آئیں اور چپکے سے کہا کہ بھائیا اس کا میوزک میں نے ہی دیا ہے اگر آپ کو یہ گانے پسند نہیں آئے تو میں اگلی فلم میں اور زیادہ محنت کروں گی اور اچھے گانے بناوں گی تاکہ آپ سب کو میرے گانے میرے گیت پسند آئیں یہ سن کر وہ لڑکے بولے اور تھوڑا سا مسکرائے کہ نہیں ہم تو مزاک کر رہے تھے ہم نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی پہچان لیا تھا کہ آپ اوشا کھننا ہیں آپ کے گانے بہت اچھے ہیں ہم صرف آپ کو چھیڑ رہے تھے آپ سے مزاک کر رہے تھے یہ بات سن کر اوشا کھننا جی کے چہرے پر بھی یقیناً مسکراہت آ ہی گئی ہوگی اس طرح کے قصے بھی ہوا کرتے تھے یہ سارا قصہ خود اوشا کھننا جی نے بہت سال پہلے اپنے ایک انٹرویو میں شیئر کیا تھا یہ انفرمیشن میں نے وہی سے لی ہے تو اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا دوستو ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے